اسلام علیکم اویش لیاس ایڈووکیٹ بوجو اللہ چیمبر لا سوسائٹی پاکستان آج آپ سے پھر آپ کے ساتھ ہوں آج کا ہمارا ٹوپک جو ہے وہ شادی نکاح کے بارے میں ہے فورنر کے ساتھ کہ کس طرح ایک پاکستانی سیٹیزن مسلمان سیٹیزن کسی فورنر کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں فورنر جس کے پاس کسی دوسرے ملک سیٹیزنشپ ہو تو وہ فورنر جیسے کوئی انڈین بھی پاکستان ہے فورنر ہو سکتا ہے کوئی بنگلہ دیش سے آئے یا نپال سے آئے امریکہ سے آئے رشیا سے آئے چین سے آئے کئی سے بھی آئے جس کے پاس دوسرے ملک کی سیٹیزنشپ ہے وہ فورنر ہو سکتا ہے میں ڈیول نیشنل کی بات نہیں کر رہا جس کے پاس پاکستانی سیٹیزنشپ بھی ہو اور دوسرے ملک کی وہ ڈیول نیشنل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نو وہ پاکستانی جب کنسیڈر ہو جاتا ہے جب پاکستان میں ڈیول نیشنل ہوتا ہے میں فورنر کی جس کے پاس دوسرے ملک کا سیٹیزنشپ ہے فورنر کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے مائن میں ہو تو پھر ہی آپ اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں اگر کوئی پاکستانی مسلم سیٹیزن وہ کسی فورنر لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے جو اہلے کتاب ہو اہلے کتاب کرسچن ہو جویش ہو یہودی ہو ایسائی ہو اگر مسلمان ہو تو آہ کوئی آہ وہ تو مسئلہی کوئی نہیں ہے تو اس کے سب سے پہلے آہ اگر کوئی بھی لڑکی ہے جو یہودی ہے یا ایسائی ہے آہ مسلمان ہے مسلمان کا تو ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر یہودی اور ایسائی ہے تو اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں مگر اگر وہ کسی اور ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں کوئی آہ بدمت ہے کوئی آگ کو پوچھنے والے ہیں کوئی کسی چیز کو پوچھنے والے ہیں جو اہلے کتاب نہیں ہیں یا ایک اللہ کو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اگر ان میں سے کوئی ہے تو اس کے ساتھ پاکستان میں شادی کبھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مسلم شریح نکا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی جو فورنر ہے کوئی بھی آہ اہلے کتاب میں سے کوئی بھی ریلیجن یا سائیت یا مسلمان کچھ بھی ان میں سے اس کا انتخاب کرے تو وہ پھر شاد نکاح شریح ہو سکتا ہے ادروائز نہیں اسی طرح اگر کوئی آہ فورنر آہ جو مرد ہے وہ کسی پاکستانی مسلمان لڑکی سے آہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اہلے کتاب آہ کی شرط نہیں ہے اس کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہوگا تو پھر کسی مسلمان لڑکی سے نکاح پڑ سکتا ہے اگر وہ آہ یہودی ہے یا آہ ایسائی ہے پھر بھی وہ مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا خیر انڈیا میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پہ مسلمان اور ہندو اپس میں شادی کر رہے ہیں وہ اس کے میں ڈیٹیل میں نہیں جانے مگر یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا ایک مسلم ملک میں نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے اگر کوئی فورنر ہے تو اس کو مسلمان ہونا پڑے گا تب ہی وہ کسی مسلمان پاکستانی لڑکی سے شادی کرے گا اگر کوئی آہ لڑکی ہے وہ آہ اہلے کتاب ہے تو اس سے شادی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ہم اگر کوئی ایک مثال لیتے ہیں جی کہ آہ کوئی ایک آہ فورنر جو ہے لڑکی وہ آہ امریکن لگا لیں جی امریکہ سے ایک فورنر پاکستان میں آ کے اس نے شادی کر دی ہے تو کن چیزوں کی آہ ان کے پاس کیا آہ چیز آہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے کہ آیا وہ سنگل ہے ڈاووست ہے آہ یا ویڈو ہے اگر وہ سنگل ہے آہ تو اس کے لیے جو آہ سنگل سرٹیفکیٹ یا نو میری سرٹیفکیٹ یا جو نو امپیڈیمنٹ آہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے آہ یہ نام ہم الگ ہیں مگر چیز ایک ہی ہے کہ اس کا جو شادی کا آہ شادی شدار نہیں ہے یا سنگل سرٹیٹس ہے اس کا مطلب ان سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو آہ وہ لینا ہوتا ہے اگر وہ ڈاووست ہے اس کے پاس ڈاووست ڈگری ہو ہو اس کے ڈاوووست کے ڈاکومنٹ ہو اگر وہ ویڈو ہے اس کے پاس مقامت کا دس سرٹیفکیٹ ہو وہاں کا اٹیسٹڈ ہونا چاہیے وہاں زیادہ تر نوٹرائز چلتے ہیں تو وہاں سے نوٹرائز ہونی چاہیے چیزیں وہ چیزیں لے کے وہ پاکستان آتی ہے یہاں پہ جو آہ نکاح ہوتا ہے تو اس میں آہ جو آہ 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 معذرت کے ساتھ آہ آہ یونین کونسل والے زیادہ تر وہ بھی پڑے لکھے نہیں ہوتے نکاح وہاں ماشاءاللہ جو آہ ہوتے ہیں وہ اردو میں تو ٹھیک لکھتے ہیں مگر انگلیش میں آہ سپیلنگ لکھنے کے لیے کافی مسٹیک ہو جاتی ہیں تو کوشش یہ ہی کریں کسی آہ اچھے وکیل صاحب سے اس کو آہ سارا آہ کروایا جائے سارا پروسیس کو ان کے سپر وی این میں کروایا جائے کیونکہ ایونچلی آہ جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں یا میں نے دیکھی اتنی ہم نے آہ آہ شادییں کروائیں گے ہیں فورنرز کی پاکستانیوں کے ساتھ تو میجورٹی نے باہر ہی جانا ہوتا ہے پاکستانی خاص کر باہر ہی جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کے آہ جو نکاح ہے نکاح نامہ ہے اس میں آپ کے سپیلنگ وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہونا چاہیے نہیں تو بعد میں کافی پروبلم ہاتی ہے تو یہ آہ اسی طرح ہی ہے کہ آہ اگر آہ کوئی فورنرز جو مرد ہے آہ وہ کسی پاکستانی مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ مسلمان اس کو ہونا چاہیے اگر وہ ڈوورس ڈی وورس ہے یا وہ رندوا ہے تو اس کے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے وہ یہ چیزیں لے کے پاکستان میں آئے گا یہاں پہ جو اسلامی شریح نکاح ہے وہ ریجسٹرڈ ہوگا چھوٹے شہروں میں تھوڑا نہیں کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں ان شادنیوں کو ریجسٹرڈ نہیں کرتے کراچی لہور اسلامباد میں ایزیلی ریجسٹرڈ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا پرسیجر ہے کہ ایک اور بات جس نے بھی آنا اس کے پاس وائلڈ ویزا تو ضرور ہوگا اور یہ ٹورس ویزے کے اوپر بھی پاکستان میں آکے نکاح ہو سکتا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جی کہ آن لائن شادی فورنر کے ساتھ کیسے کی جاتی ہے کہ فورنر ہے وہ کہتی میں پاکستان آنا ہی نہیں چاہتی تو نکاح بھی کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر ہم اپنی نئی ویڈیو ضرور بنائیں گے کہ آن لائن میریج آورسیز کے ساتھ پاکستان میں رہ کے کیسے کی جاتی ہے آپ کا بہت شکریہ ویسلی آس ایڈوکیٹ بوجول اور چیمبر لائن سوسائٹی پاکستان بوجول اور چیمبر لائن سوسائی 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 بوجول اور چیمبر لائن سوسائی